ہیلو جیس کیسے آپ سب آج ایک میسیف ڈیویلپنٹ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پہلے میں نے کوئی اور ویڈیو شوٹ کی تھی لیکن جیسی میں شوٹ سے فارغ ہوا تو میں نے وہ خبر دیکھی اور خبر یہ تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایلو سی کے حوالے سے جو سیز فائر ہے جو معاہدہ بہت پہلے ہوا تھا دوہزار تین میں اس کی پازداری کے حوالے سے ایک انڈرسٹیننگ ٹیپ آگئی ہے مطلب ایلو سی پر سیز فائر پر دونوں مالک متفق ہو گئے ہیں اس میں ایلو سی پر سیز فائر کے حوالے سے جتی بھی وائلیشنز ہیں ان کو میکسیمم ایوائٹ کیا جائے گا یعنی کہ دونوں اطراف سے جو گولی ہے اب نہیں چلائے جائے گی فیلحال اس انڈرسٹیننگ کے مطابق اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان ایک ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہوئے جس میں یہ جو انڈرسٹیننگ ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے ایلو سی پر سیز فائر کا معایدہ مشرف دور میں تیہ پایا تھا جب آپ کو یاد ہے بہت زبردست تعلقات ہو گئے تھے پاکستان اور بھارت کے لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ سال بعد اس معایدے کی خلاف ورزیاں شروع ہو گئی تھیں صرف دوہزار بیس کی بات کریں نا تو بھارت کی طرف سے تقریباً تین ہزار وائلیشنز کی گئی تھی سیز فائر کی جس میں تیتیس سیویلینز بھی شہید ہو گئے تھے اور دو سو ساٹھ زخمی ہوئے تھے اور اس ٹرینڈ کا ہم سب کو پتہ ہے کہ نرندر مودی کے آنے کے بعد دوہزار چودہ کے بعد ایلو سی پر جو لڑائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی بھارت کی طرف سے جو سیز فائر وائلیشنز ہیں ان کی تعداد میں بہت ایکسپنینشل اضافہ ہم نے دیکھا تھا اس حوالے سے ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان اور انڈیا کی اس حوالے سے جس میں لکھا گیا ہے کہ ڈیریکٹر جینرلز آف ملیٹری آپریشنز آف انڈیا اور پاکستان ہیلڈ دسکشنز آفر دا اسٹیبلش میکنیزم آف ہات لائن کانٹیکٹ یعنی کہ ہات لائن کانٹیکٹ کا ایک اسٹیبلش میکنیزم وہ پہلے سے ہی تیار ہے اس کو یوز کیا گیا ہے بہت ہی ایک بڑے اچھے انداز میں بات چیت ہوئی ہے دونوں ڈی جی ایم اوز کے درمیان اور تاون پر اتفاق پایا ہے دونوں کی سوالے سے دونوں نے اگری کیا ہے to address each other's core issues and concerns which have propensity to disturb peace and lead to violence یعنی پاکستان اور بھارت LOC کے اوپر جتنے بھی مسائل ہیں ایک دوسرے کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جن issues کی وجہ سے peace disturb ہوتا ہے ان کو حل کیا جائے گا both sides agreed for strict observance of all agreements understandings and cease firing along the LOC and all other sectors with effect from midnight 25th of February 2021 یعنی آج راہ سے اس معیدے کی پاسداری کا عمل شروع ہو جائے گا both sides reiterated that existing mechanisms of hotline contact and border flag meetings will be utilized to resolve any foreseen situation or misunderstanding یعنی کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے جتنی بھی یہ hotlines ہیں اور flag meetings ہیں ان کو conduct کیا جائے گا اور یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے تھے کچھ عرصے سے موتل ہو چکا تھا اب no doubt کہ ایک بہت بڑی development ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ابھی recently ہم نے دیکھا ہماری last video یہی تھی disengagement کے حوالے سے چائنہ اور بھارت کے درمیان لیکن وہ لداخ میں ایک area پر ہوئی تھی پینگونگ سو لیک پر تو ہم نے وہ کافی detail میں بتایا تھا دونوں forces نے جو disengagement کی ہے اور اسی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا بھارت کا two front war threat جو کہ بھارت آرمی کہتی ہے کہ ہم اس حوالے سے prepare ہو رہے ہیں two front war threat کو اس کو counter کرنے کے لیے جبکہ بھارتی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ two front war threat کو کبھی بھی کوئی بھی country counter نہیں کر سکتا specially China اور پاکستان جیسی military's کے against تو یہ ایک بھارتی ایکسپرٹس بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے یہ بلکل ایک صحیح calculation نہیں ہے اور بہت سے ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو peace ہے وہ بہت ضروری ہے اور ابھی میں نے last video میں اتفاقن یہی کہا تھا اور یہ اب ہمارے سامنے ہو گیا ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کافی ایک سمجھداری کا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ LOC پر peace قائم کیا جائے no doubt اس کا tactical advantage زیادہ بھارت کو ہوگا کیونکہ interestingly ہم اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں یہی کہتے آ رہے تھے کہ بھارت کے پاس اب یہی option رہ گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ peace قائم کر لے پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی مت کریں اور یہ two front war threat کو لڑنے کے اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دے اور یہی بھارت کے experts بھی کہہ رہے تھے یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے تھے اور interestingly بھارت نے اسی پر عمل درامت کی ہے اسی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ no doubt اس معایدے کا جو tactical edge ہے وہ بھارت کو زیادہ ہوگا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک چال چلی ہے بھارت نے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو چال ہے یہ positive way میں ہی آگے چلے مطلب اس میں کوئی ان کی طرف سے کوئی صفاقیت نہ ہو کوئی ان کا hidden plan now اگر یہ نہیں ہے تو پھر بہت اچھی چیز ہے no doubt یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ بھارت نے یہ اپنے مفاد میں کیا ہے اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو peace کی offer ہے اس کو بھی accept کیا ہے ابھی پچھلے دنوں نہ صرف عمران خان نے بھی کہا تھا بلکہ باجوا نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ military solution کوئی حال نہیں ہے کوئی اس طرح ہم اپنے بے گناہ شہریوں کو نہیں مار سکتے کب تک ہم مارتے رہیں گے مطلب اتنی زیادہ casualties ہو چکی ہیں LOC کے اوپر civilians مارے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے انڈین میڈیا کے مطابق پچھلے تین ماہ سے backdoor channel رابطے ہو رہے تھے different levels پر military level پر بھی اور بھی different levels پر اور اب جا کر یہ understanding establish ہو گی ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیا کی جانب سے یہ بھی report کیا جا رہا ہے کہ جو special offensive units تھے LOC کے اوپر دونوں جانب کے پاکستان اور بھارت کے ان کو بھی پیچھے ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے special offensive units دونوں مالک نے LOC کے اوپر تائنات کیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو counter کرنے کے لیے تو ان کو بھی اب ہٹا لیا جائے گا and no doubt routine کی جو military presence ہے وہ تو رہے گی لیکن جو special offensive units ہیں ان کو فیلحال پیچھے ہٹا لیا جائے گا جب تک اس معایدے کی پازداری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی report ہو رہا ہے کہ یہ جو special offensive units تھے یہ پچھلے تین ماہ سے ایک دوسرے کے خلاف operations نہیں کر رہے تھے اب اس میں ایک تو بہت بڑی reason ہے two front war threat بھارت نے بڑی خوبصورتی سے اس کو فیلحال avoid کر لیا پاکستان کے ساتھ peace قائم کر کے پراوینس وانے جو بھارت کے defense analyst ہیں وہ اتفاق سے کچھ دن پہلے یہ بات کہہ رہے تھے انڈیا کے پاس اب کوئی اور option نہیں ہے انڈیا کی جو مشکلات ہیں strategic مشکلات ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھارت کو اب ذرا سکون کا سانس لینا چاہیے اور شیکر گپتہ نے بھی تھوڑے دن پہلے کہا کہ مودی گورنمنٹ کو decide کرنا پڑے گا کہ بی جے پی صرف ووٹس کے لیے صرف بھوکی ہے صرف ووٹس کے پیچھے جاتی ہے یا اپنے جو strategic نقصان آتا ہے ان پر بھی نظر ڈال دیا انہوں نے بھی یہی مشکلات دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو peace ہے اس کو اب تھوڑا بہت establish کرنا پڑے گا اور ہم اب یہی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی اس کی ریزن ہے پاکستان کا بڑھتا وہ diplomatic influence بھارت کی مودی سرکار کے آنے کے بعد ان کی پہلی priority یہ تھی کہ پاکستان کو isolate کیا جائے وہ تو نہیں ہوا ابھی پچھلے دنوں naval exercises ہوئی ہیں جس میں چائنہ، امریکہ اور رشیہ تین superpowers کی جو militarys تھیں وہ پاکستان میں موجود تھیں تو پاکستان اس وقت بہت زبردست طریقے سے اپنی diplomacy کر رہے ہیں پاکستان اس وقت مسلم دنیا کے جو دو بلوکس ہیں ان کے ساتھ simultaneously اس نے بنا کے رکھی ہوئے جو کہ بڑا مشکل کام ہے سعودی بلوک کے ساتھ بھی اور دوسرا جو ترکی، ترکش بلوک ہے جس میں ترکی، ایران، قطر وغیرہ اور دوسری طرف یہ جو گلف states ہیں تو پاکستان یہ ایک balance قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ رشیہ سے تعلقات پاکستان کے چائنہ سے تعلقات سی پیک کی connectivity جو ہمیں ایفریقہ اور سینٹرل ایشیا تک connect کرتی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان نے بڑا زبردست game play کیا ہے اور افغانستان میں پاکستان کا جو کردار ہے جس کو امریکہ کے جو defense secretary ہیں اس وقت کے بائیڈن administration کے وہ بھی اس کو acknowledge کر رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں پاکستان کی کچھ diplomatic کامیابیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہوئے بھارت میرے حساب سے دوسرا چائنہ کی طرف سے جو ان پر pressure تھا لداخ میں اس کو بھی انہوں نے minimize کرنے کی کوشش کیا ہے اور پاکستان کا بڑھتا ہوا diplomatic role تو کیا خیال ہے سن لیں امید شاہ کے وہ clips جو انہوں نے کہے تھے پاکستان کے بارے میں چلے رہنے دیں یہ ذرا ایک positive development ہے اس کو ابھی positive رہنے دیتے ہیں ہم امید کرتے ہیں یہ جو positive development ہوئی ہے یہ آگے sustain کریں اور ہمارے جو فوجی اور civilians شہید ہو جاتے ہیں LOC کے اوپر ان کو بھی تھوڑا سکون ملے especially آپ کی جو civilian settlements ہیں LOC کے اوپر ان کے اوپر ایک فضول کا عذاب ہے یہ جو firing ہوتی ہے LOC کے اوپر تو ہم امید کرتے ہیں وہ بھی اب سکھ کا سانس لیں گے تو یہ ویڈیو تو میں نے جلدی میں بنائی ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میں جو اپنی پشلی ویڈیو شیوٹ کر کے جیسے ہی فارغ ہوا تو یہ news سامنے آگی تو میں نے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا وہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں بائیڈن کی چائنہ چائنہ کے حوالے سے جو policy ہوگی اور اس کے end way میں یہی discuss کر رہا تھا کہ بھارت کو اب peace قائم کرنا پڑے گا تو انٹرسٹنگلی وہ چیز سامنے ہی آگی تو یہ سٹوری پہلے بنتی تھی انشاءاللہ اس کے بعد ہم وہ سٹوری پپلش کریں گے کہ بائیڈن کی جو چائنہ کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے جو اپروچ ہے اور اس میں انڈیا کا کردار تو سٹے ٹونڈ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہے ایک positive development یہ کب تک چلے گی کیا آپ کے خیال میں یہ مودی گورنمنٹ کی کوئی چال ہے two front war threat سے بچنے کے لیے یا یہ جو development ہے یہ اصل معنوں میں یہ ایک positive development ہے کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا youtube چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی وہ bell icon بھی دوبانیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی main stream میڈیا پر proper coverage نہیں ہوتی ہمارے platform کے تھوہ آپ تک time پر پہنچ جائیں ہمارے پر پہنچ جائیں